بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام حمزہ شفقات ہے اور آج میں اس ٹاپک پر بات کرنے آئے ہوں کہ سری لنکا میں جو حالات ہوئے اور سری لنکا نے جو ڈیفالٹ کیا ہے اور اس کے بعد وہاں پر ایک لاو ان آرڈر کی سیچویشن ہوئی ہے ایک پولٹیکل ٹرمائل ہوا ہے ایک کیاوس ہوا ہے تو کیا پاکستان کو اس سے کیا سیکھنا چاہیے سری لنکا میں کیا حالات ہوئے وہ حالات کیوں ہوئے پاکستان ان سے کیسے بچ سکتا ہے اور وہ کیا وجوہات ہی جن کے وجہ سے سری لنکا کو یہ فیس کرنے پڑے اگر آپ آج کچھ عرصے پہلے کی خبریں پڑے تو بار بار یہ انڈیا کے نیوز چینلز بھی چلا رہے ہیں اور کئی ویسٹر نیوز چینلز بھی چلا رہے ہیں کہ پاکستان کا بھی وہی حال ہوگا جو سری لنکا کا حال ہوگا اور سری لنکا کی بھی ویڈیوز بار بار چل رہی ہیں جس میں بی بی سی پہ الجزیرہ پہ ہر جگہ پر جہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ سری لنکا کے اندر لوگ اس لیے مر رہے ہیں کہ ان کو دوائیاں نہیں مل ر کچھ کینسر کے پیشنٹس ہیں ان کی دوائی ملک سے باہر سے آتی ہے اور سری لنکا میں یہ حالات ہیں کہ وہاں پر کشتیوں کے اوپر ان کے شپس کے اوپر جو شپمنٹ آ رہی تھی اس کو آف لڈ نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ ان کو دینے کے لیے ڈالر نہیں تھے آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے ساتھ جو ٹریڈ ہے وہ ڈالر ٹرمز میں ہوتا ہے اور اگر آپ کو پاس ڈالر نہیں ہیں تو بے شک آپ کے اپنے ملک میں عربوں خرموں روپیہ بھی پڑھو اگر آپ کو پاس ڈ شرلنکا میں یہ کیا ہوا کیوں ہوا اور ٹی وی پہ آتا ہے کہ جی کیونکہ وہاں پر پولٹیکل کرپشن بہت زیادہ تھی وہاں پہ سیبل سرویس اچھے نہیں تھی کیا یہ وجوہات ہیں یا کوئی اور وجوہات ہیں تو اب اگر ہم شرلنکا کے اندر دیکھیں ریسنٹ لی تو شرلنکا کے اندر جو پرائم منسٹر تھے وہ ایک فیملی سے بلانگ کرتے تھے جو راجہ پاکسا فیملی ہے ان کا تعلق بن توتا سے ہے بن توتا کا نام ابن بطوتا کے نام پہ ہے اور یہ جس طرح کراچی ہے اس طرح یہ شرلنکا کا اس طرح کا سدن پورٹ ہے وہاں پہ بڑا خوبصورت ٹورس ریسورٹ ہے کہا یہ جاتا ہے کہ راجہ پاکسا نے کیونکہ اپنے ایک بھائی کو منسٹر بنا دیا فانانس میں اپنے بیٹے کو یوتھ منسٹر بنا دیا ایک اور اپنے جاننے والے کو پریزیڈنٹ بنا دیا اور وہ پولٹیکل کرپشن کر رہا تھا اس وجہ سے لوگوں نے بہت زیادہ پروٹیسٹ کیا اس کے گھر کو آگ بھی لگا دی گی راجہ پاکسا فیملی کا جو گھر تھا اس کو آگ ل گا دی گی لیکن اگر ہم ریسرچ کریں اور ہم غور سے دیکھیں کہ کیا وہ جو حالتی شرلنکا میں ہوا کیا ہے اصل میں شرلنکا میں جو کچھ بھی ہوا وہ ایک دن یا ایک سال یا چند سالوں کی بات نہیں ہے شرلنکا کی اکانومی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کرزہ بہت لیتے ہیں اور یہی پاکستان کا بھی مسئلہ ہے پاکستان بھی کرزہ بہت لیتا ہے اگر آپ آج ڈالر ٹرمز کے ادھر کلکلیٹ کریں تو پاکستان کے اوپر اس ٹائم پر بھی جو کرز کرزہ ہے وہ تقریبا سیونٹی ٹریلین روپیز ہے یعنی کہ ستر کھرب روپے ستر بہتر کھرب روپے کا کرزہ ہمارے اوپر ہے اور شرلنکا کا بھی یہ مسئلہ تھا کہ وہ کرزہ بہت لیتے رہے کرزہ بہت لیتے رہے اور کرزے کے اندر بوجھ کے اندر کرزے کی جو کستیں وہ دینے میں پھستے رہے کرزہ کیوں لیتے رہے کرزہ لینے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہاں کے حکمران جو ہیں ایک تو وہاں پر ایک جنگ لڑے تھے وہاں پہ تامل ٹ شرلنکا کی مین حکومت کے ساتھ لڑے تھے اور یہ کئی سال بارہ تیرہ چودہ سال اور بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ جنگ چلی اور فینلی یہ جنگ خاتم ہوئی اس جنگ کو لڑنے میں ان کو بہت زیادہ کرزہ لینا پڑا دوسرا یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی حکومتیں جو ہیں وہ اس طرح سے پاپلر نہیں ہیں بڑی کیونکہ بنگلہ دیش کے اندر مسلم پاپلیشن بھی ہے ہندو پاپلیشن بھی ہے اور پھر وہاں کی اپنی بودھسٹ پاپلیشن بھی ہے تو یہ سنالیز ب بولنے والے الیدہ لوگ ہیں باقی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں اس وجہ سے وہاں پر کی جو رولرز تھے وہ اپنے آپ کو اپنے رول کو چلانے کے لیے ٹیکس ایبزمشنز دیتے رہتے تھے کہ لوگوں پر ٹیکس نہ لگاؤ یار یہ اور ہمارے خلاف ہوں گے پہلے ہمارے خلاف ہیں اس طرح ہم حکومت نہیں کر سکیں گے اب اگر ٹیکس نہیں لگا رہے تو اس کا مطلب ہے حکومت پیسہ نہیں کٹھے کر رہی اوپر سے آپ کرزہ بھی لے جا رہے ہیں تو وہ بھی آپ نے ہر سال واپ پس کرنا ہے تو یہ جو دو ریسپی آف ڈیزاسٹر ہے یہ ہمیں پاکستان میں بھی نظر آتا ہے کہ پاکستان میں بھی ہم کرزہ بھی لیتے ہیں اور ٹیکس نہیں لگاتے کیونکہ جب ٹیکس لگاتے ہیں تو لوگ بہت چیختے ہیں اور لوگ اس لیے چیختے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پولٹیکل کرپشن ہے اینیویز یہ براکرسی کرپٹ ہے بغیرہ بغیرہ اب شرلنکہ کے اندر کیا ہوا کہ ایک تو یہ جنگ چل رہی تھی بار کیا وہ کرزے لیتے جا رہے تھے آئی ای ایم ایف کے پ ہوا کہ وہاں پر جو شرلنکہ کی سب سے بڑی انڈسٹری تھی جس سے وہ سب سے زیادہ پیسہ کماتے تھے ڈالر کماتے تھے وہ تھے ٹوریزم کرونا کی وجہ سے دو سال کے لیے ٹوریزم بند ہو گیا جب ٹوریزم بند ہو گیا تو جتنا فورن رمیٹنسز آ رہی تھی وہ تقریباً ستر سے اسی فیصد کم ہو گئے اب جب یہ فورن پیسہ ہی نہیں آپ کے پاس آ رہے آپ کے پاس ڈالر ہی نہیں آ رہے تو آپ کے جو فورن اکاؤنٹ ہیں وہ کم ہوتے جائیں گے اور آپ جب کرزے کے کس واپس کرنی ہو گی تو آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گی یہ تو ایک کام ہوا دوسرا کام یہ ہوا کہ ایک تو ٹوریزم انڈسٹری ہٹ ہونے کے ساتھ ساتھ کووڈ کی وجہ سے ایک اور کام ہوا کہ رشیا اور یوکرین کی وار ہو گئی اس وار کی وجہ سے پوری دنیا میں آپ کو پتا ہے آئل پرائسز بڑھتی جا رہی ہیں اب اگر آئل پرائس بڑھ رہی ہے اور آپ وہ اتنا مہنگا خرید رہے ہیں اور اس کے بعد آپ سستہ بیچ رہے ہیں تو آپ خود سوچیں اور آپ کسی دکان چلا رہے ہیں اور آپ کوئی چیز مہنگی خرید کے سستیوں بیچ نہیں سکتے جب بیچیں گے تو آپ کی دکان دے والیا ہو جائے گی اور وہ ہی ہو رہا ہے شاید پاکستان میں بھی وہ ہی ہو رہا ہے کہ ہم مہنگا تیل رہے تھے اور ہم سستہ بیچ رہے تھے اسی طرح شرلنکہ کے اندر بھی وہ مہنگا ان کو فیول لینا پاڑ رہے تھے اور لوگوں کو ٹیکس ایگزمشن دے رہے تھے تیسرا چوتھا کام یہ ہو رہا تھا کہ حکومت لوگوں کو راضی کرنے کے لیے بار بار ٹیکس ایگزمشنز دے دیتی تھی کہ چلو یار آپ کا ویلیو ایڈ ٹیکس ہے وی ایٹی ہے چلو اس کو ماف کر دیتے ہیں چلیں جی آپ کا انڈسٹری پر ٹیکس لگ رہا ہے ہم اس کو ماف کر دیتے ہیں یہ کیا انہوں نے پھر انہوں نے ایک اور بڑا عجیب و غریب سا فیصلہ کیا انہوں نے کہا کہ یار پوری دنیا کے اندر جو آرگینک فوڈ ہے اس کا بڑا زور چل رہا ہے کہ ہم آرگینک کھائیں گے ایسا کھانا کھائیں گے ایسے پھل اگائیں گے ایسی سبزیاں اگائیں گے جو آرگینک ہوں گی اور آرگینک سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں یوریا استعمال نہیں کیا جائے گا تو انہوں نے کہا کہ یوریا ہم خریدتے ہیں دوسرے ملکوں سے ہمارے پاس تو یوریا کی پرڈکشن ہے نہیں شرلنکہ کے پاس تو ہم ایک تیر سے دو شکار کرتے ہیں کہ ہم یوریا کی جو امپورٹ ہے وہ بین کر دیتے ہیں اس سے جو پیسہ ہمارا باہر جا رہا ہے وہ اور یہ یوریا کے بغیر جب ہمارے کسان یہ زمینوں پہ اگائیں گے تو وہ آرگینک ہوگا اور وہ دنیا میں مہنگا بچے گا اب کیونکہ یہ ریسرچ تو کی نہیں گئی تھی یہاں تو ریسرچ کرتے اور ریسرچ کے بعد فیزیبیلٹی ریپورٹس بنتیں اس پہ ڈیبیٹس ہوتیں پیر ریویوز ہوتیں پارلیمنٹ میں بھی کئی ڈسکشن ہوتیں انہوں نے یہ جب فیصلہ کر دیا اور کہا کہ یہ ہمارا بڑا بہترین فیصلہ ہوگا اس کا اتنا نقصان ہوا کہ تیس فیصد مزید اگریکلٹر پڈیوز کام ہوگی کیسے کہ جب لوگوں کو یوریا ملی نہیں یوریا جب نہ ملے تو زمین سے تو چیزیں گروہ ہونا بڑا مشکل ہوتی ہیں لوگوں کو یہ ٹریننگ تھی نہیں کہ ہم نے اورگینک کیسے اگانا ہے اور اورگینک کے لیے کون کون سی ہمیں چیزیں چاہیے وہ ٹریننگ بھی نہیں ہو سکی یوریا جو ہے وہ ویسے بینڈ ہو گیا تو اگریکلٹر پڈیوز جس سے یہ سوچ رہے تھے کہ ہم ٹو ٹائمز زیادہ پیسے کمائیں گے وہ بھی جو ہے وہ تیس سے چالیس فیصد نیچے سلی گی جو کہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوا جب یہ ہوا تو ان کے پاس جو آئی ایم ایف سے کرزے لی ہوئے تھے اس کی قسط نہیں بچی آپ کو پتا ہے ہر دو تین دن سال بعد ہر سال بعد قسطیں دینی پڑتی ہیں پاکستان بھی اپنے بجٹ کا جتنا ہم ایک ہزار ارب روپیہ ہم کماتے ہیں اس کے اندر سے تیس سے پینتیس فیصد ہمیں یہ کرزوں کی قسطوں میں دینا پڑ جاتا ہے جو کہ ہمیں بڑا مہنگا پڑتا ہے پاکستان گردگرد ممالک ایسے ہیں جن کے ساتھ ہم ٹریڈ بھی نہیں کر سکتے اور ان کے ساتھ ہم لڑائیاں بھی ہماری چل رہی ہیں تو ہمیں ڈیفینس کی اوپر بھی بڑا خرچہ کرنا پڑ جاتا ہے تو ہمارے پاس تو عوام پر لگانے کیلئے صرف دس روپے بچتے ہیں اگر سو روپے ہم بچا رہے ہیں تو اس میں سے دس روپے ہی بچتے ہیں باقی سب جو ہے وہ تو مطلب ہمارا ادھر ادھر ہی چلا جاتا ہے اب ان کی جب پیمنٹ دینے کی باری آئی تو وہ پیمنٹ کے لیے پیسے نہیں تھے وہ ڈیفالٹ کر گئے جیسے ہی ڈیفالٹ ہوا جیسے کوئی ملک ڈیفالٹ ہوتا ہے لوگ تو یہ کہتے ہیں ہمارے ایک مذہبی سکولر تو یہ کہتے تھے کہ یار کرزہ ہے سودہ ہے اس کو واپس ہی نہ کریں مسئلہ یہ ہے کہ اگر واپس نہیں کریں گے تو امیریٹلی سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ آپ کی ایکسپورٹس ایمپورٹس یہ بند ہو جائیں گے عربوں کروڑ کروڑوں کا نقصان ہوگا نمبر ون نمبر ٹو آپ کے ملک میں پ دولر ہی نہیں ہے دینے کو آپ ڈیفالٹ کر چکے ہیں جیسی پٹرول آنا بند ہوگا آپ کے ملک کے اندر پندرہ سے سولہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہونا شروع ہو جائے گی نمبر ون آپ کی گاڑیاں سٹینڈ سٹل ہو جائیں گی آپ کی انڈسٹری بند ہو جائے گی چار سے پانچ دن کے اندر پورے ملک کے اندر وہ آگ لگے گی جو مہنگائی کی آگ سے بہت زیادہ نقصان دے ابھی تو آپ تھوڑی مہنگائی پر پرشان ہو جاتے ہیں میں سائنس کی بات کر رہا ہوں میں یہ کر رہا ہوں کہ جو جو بھی میں کوٹ کر رہا ہوں میں آپ کو سائنٹیفک ریسرچ اپنے نیچے کمنٹس کے اندر ساری دیتا جا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ یہ میں کوئی ہوائی باتیں کر رہا ہوں انہوں نے یہ کیا کہ اور یہی پھر شرلنکا میں ہوا کہ یہ کس تا نہیں دے سکے کس تا نہیں دے سکے تو وہاں پر لائنے لگنا شروع ہوگی لوگ کے گھر میں بجلی چلے گی لوگ کے گھر میں گیس نہیں ہے کھانا کیسے پکے گا اگر آپ کے گھر گیس نہیں آرہی آپ کے گھر بجلی نہیں آرہی آپ سارے لوگ سڑکو پیانا شروع ہو گیا لیکن ورسٹ یہ ہوا کہ ہسپتال بند ہونا شروع ہو گیا ہسپتال اگر نہیں چلیں گے تو کیسے کام چلے گا اور جو کینسر کے پیشنٹ سے جن کی دمائیں باہر سے آرہی ہیں وہ مرنا شروع ہو گیا اور لوگوں نے آگ لگانا شروع ہو گیا اور ایونچلی پھر یہ ہوا کہ راجہ پکسہ جو ہے جو پرائیم نسٹر نے ان کو ہٹائے گیا اور ان کی جگہ وکرمہ سنگے جو ہیں وہ وہاں پر آگئے راجہ پکسہ نے یہ ب لیکن چائنیز گورنڈ نے ان کو ہلپ نہیں کیا ان ٹائم پر لیکن چائنیز گورنڈ جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہم لوگوں کے انٹرنل معاملات میں نہیں پڑتے اور چائنیز گورنڈ یہ ہے کہ جب بھی وہ کوئی پیسے دیتی ہے تو وہ ایسی جگہوں پر پیسے دیتی ہے which is good money bad money یعنی کہ جہاں ان کو لگ رہا ہو کہ پیسہ ڈوب جائے گا وہاں پھر پیسے نہیں دیتے تو پھر انڈیا نے فیصلہ کیا کہ ہم شرلنکہ کی مدد کریں گے اور شرلنکہ کو ہم کہیں کہ آپ آئی ایم ایف پروگرام میں جائیں آپ آئی ایم ایف پروگرام میں کیوں نہیں گئے آئی ایم ایف پروگرام میں بھی راجہ پکسہ وغیرہ اس لیے نہیں گئے کہ انہوں نے ایک ہائپر نیشنلزم کریئٹ کیا ہوگا کہ ہم نہیں مانتے ہم نہیں جائیں گے بات یہ کہ آپ کا ملک دیوالیا ہو رہا ہے اگر آپ نہیں جائیں گے اور آئی ایم ایف کے بارے میں ایک میتھ بنی ہوئی ہے اب لوگ مجھے کہیں گے میں پتہ نہیں کوئی آئی ایم ایف کا ایجنٹ ہوں میں وہی بات کر رہ آپ تب ہی واپس کر سکیں گے آپ اگر اپنے اندر اپنی سیول سرویس کو ریفارم کریں گے اپنی ٹیکس سٹرکچر کو ریفارم کریں گے اور آپ جو بڑی بڑی انڈسٹریوں کو کروڑوں اربوں روپیہ سبسیڈی دے رہے ہیں وہ بند کریں گے اور اگر آپ صحیح طرح سے صحیح جائز لوگوں سے ٹیکس کٹھے کریں گے تو آپ کی اپنی اکانومی بھی گروہ ہوگی جیسے کہ ٹرکی میں ہو رہی ہے جیسے کہ بنگلہ دیش میں ہو رہی ہے ورنہ آپ کا وہی حال ہوگا جو شرلنکا کا ہوگا تو یوں اب وہ فائنلی جو ہے وہاں پر چلیں گے شرلنکان گورنمنٹ نے انڈیا کے ساتھ بات کر لیا ہے وہ آئے میں پروگرام میں بھی جا رہے ہیں اور یوں وہ اپنے آپ کو روائب کرنے کوشش کریں لیکن اگلے چھے مہینے شرلنکا کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو اس ساری بات کا جو خلاصہ ہے اور اب جو ریکمینڈیشنز میں دینا چاہتا ہوں میری دانستہ کل میرے ایک سیول سرونٹ جو میں اپنی ریکمینڈیشنز دے سکتا ہوں وہ میں آپ کو اپنی ریکمینڈیشنز بتانا چاہتا ہوں ہماری ریکمینڈیشنز میں سب سے پہلی ریکمینڈیشن یہی بنتی ہے اگر ہم سائنٹیفک ریسرچ دیکھیں کہ ہمیں یہ جو سبسیڈیز ہیں یہ ہٹانی پڑیں گی ان سبسیڈیز کو ہٹا کے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو تارگیٹ بیس سبسیڈی ہے یعنی کہ جیسے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے جس میں غریب ترین لوگوں کو پیسے کی مدد کی جا سکتی ہے اس پہ ہم فوکس کریں اس پہ ہم بے شک سو دو سو عرب رپیہ زیادہ کریں لیکن ہم یہ جو ٹیکس سبسیڈیز ہیں ان کو ہم اٹھائیں نمبر ون نمبر ٹو ہم اپنی انٹرنل انسٹیٹوشنل ریفارم کریں اپنا سٹرکٹرل ریفارم کریں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں جب لڑکانہ میں پوسٹڈ تھا اور اس زمانے کے اندر یوریا جو ہے اس کا بڑا کرائسز آتا تھا یوریا ایسے بنتا تھا کہ یوریا پرائیوٹ کمپنیز بناتی تھی حکومت ان کو فری گیس دیتی تھی جس کی وجہ سے وہ گیارہ سو کی بوری جو ہے نا وہ سات سو میں دیتے تھے پر ہوتا کیا تھا کہ یہ سات سو کی بوری جب وہ دیتے تھے تو وہ لائسنسیز لیتے تھے جو یوریا ڈیلرز ہیں اور وہ لے کے چھپا لیتے تھے کسان اور ہورڈنگ کرتے تھے گوداموں میں چھپا چھپو لیتے تھے جو کسان بچا رہا ہے اس کو تو دس دن کے اندر اندر یوریا ڈالنا ہوتا ہے اگر وہ دس دن کے اندر یوریا نہ ڈائے اس کی ساری کاش جو نہ خراب ہو جاتی ہے تو وہ مجبور ہو جاتا تھا اور وہ پھر وہ یوریا کی بوریاں پھر گیارہ سو روپے میں ہی لے رہا ہوتا تھا یعنی کہ حکومت نے چارہ سو روپے دیا تاکہ کسان کو فائدہ ہو پر وہ کسان تک فائدہ پہنچا نہیں درمیان کے جو میڈل من ہیں وہ سارا پیسہ لے جاتے تھے تو یہ جو اس طرح کی سبسٹیز ہوتی ہیں ان کا نقصان ہی ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر ہی پوری دنیا کے اندر اب یہ کلیر ہو چکا ہوا ہے کہ ہم یہ جو پرائس کنٹرول میکنزم ہیں اس میں سے ہم باہر نکلیں بڑی یہ ہم آپ کو پتا ہے کہ دیلی صبح جو ہے وہ پرائس لسٹیں بناتے ہیں پھر وہ پورے شہر میں بانٹی جاتی ہیں پھر وہ اے سیز اور میجسٹریٹ جا کے چھاپے مارتے ہیں کہ کب کیمتے کنٹرول ہیں یا نہیں کنٹرول لیکن دنیا میں یہ آپسلیٹ ہو چکا ہوا ہے اس کا واقعہ آپ کو یہ سناتا ہوں کہ جرمنی کے اندر ایک بہت بڑا ایکانومیس تھا جب جرمنی کی وار ختم ہوئی انیس سوڑتالیس میں بہت بڑے حالات تھے وہاں پر ایک ایک ایکانومک منسٹر آیا جس کا نام تھا لڈوگ ایرہارڈ لڈوگ نے آتے ساتھ ہی کہا کہ یہ جو پرائس کنٹرول ہم کر رہے ہیں کہ ڈیلی شام کو ہم پرائس لسٹیں لگاتے ہیں اور چیک کرتے ہیں جرمنی میں بھی ہو رہا تھا یہ اور ہم راشن دیتے ہیں راشن کارڈ دیتے ہیں اس پر لوگ دھکے کھاتے ہیں لائنوں میں لگتے ہیں اس نے کہا نہیں حکومت اس کام سے بالکل نکل جائے گی ہم کوئی پرائس کنٹرول نہیں کریں گے اور ہم جو مارکیٹ اکانومی ہیں جس کے بارے میں ایڈم سمیتھ نے کہا تھا کہ اس کے اندر ایک انویزبل ہینڈ ہے جو کام کرتا ہے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے مطابق اس نے کہا جی ہم سپلائی اینڈ ڈیمانڈ پر چھوڑ دیں گے اور ہم خود اس میں سے نکل جائیں گے اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جرمنی جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ جرمنی کا یہ ایکنومک میریکل ہوا یعنی کہ جیسی حکومت نکلی جرمنی جو ہے وہ دنیا کی بہترین سپر پاورز میں سے پاور گریٹ کنٹریز میں سے بن گئی میرے خواہد سے شاید پاکستان کے اندر بھی جو پرائس کنٹرول کا میکنزم ہے یہ کوئی خاص کام نہیں دے رہا اور حکومت کو آہستہ آہستہ سوچنا چاہیے کہ ہم ڈی ریگولیٹ کریں ایکانومی کو اپنی ایکانومی کو لبرلائز کریں اگر ایک بندے نے شگر کی مل لگانی ہے لگانے دیں اس کو کیوں اتنا لسنس آپ کو دینا پڑتا ہے اگر بندے نے رائز کی مل لگانی ہے انٹرپنیورشپ ہے انڈیا میں انٹرپنیورشپ کو اتنا زیادہ پرموٹ کیا جا رہا ہے انڈیا نے تو بقاعدہ سکولوں کے اندر سلیبس رکھنے شروع کر دی ہیں فلمیں بنانا شروع کر دی ہیں اگر آپ نے مووی دیکھی ہو راکٹ سنگ یا آپ نے مووی دیکھی ہو بڑی مشہور ہے بینڈ باجہ بارات اس کے اندر وہ پرموٹ کر رہے ہیں کہ آپ انٹرپنیورشپ کریں ایونٹ مینجمنٹ کریں تو ہمارے ملک میں بھی اس کو ڈی ریگولیٹ کر کے لوگوں کو کر دینا چاہیے کہ آپ لگائیں سلامباد کے اندر اگر آپ نے پیٹرول پم کا اینو سی لینا ہوتا ہے تو آپ کو کم از کم بیس سے پچیس اینو سی چاہیے ہوتے ہیں تو اتنے زیادہ جب آپ کر دیتے ہیں تو جو بھی بندہ کام کرنا چاہتا ہے وہ نہیں کر سکتے پاکستان کے اندر اگر پرموٹ سیکٹر یونیورسٹی بنانا چاہے تو وہ دس کروڑ میں بنا سکتا ہے اور یہاں پر پاکستان میں سینکڑوں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس یہ پیسے ہیں لیکن یونیورسٹی بنانے کے لیے جس بیروکرسی سے گزرنا پڑتا ہے قوانین کی وجہ سے وہ بڑا عجیب و غریب ہے فلان اسی فلان اسی اگر بیروکرسی سے پوچھیں نہیں کہ میرے سے پوچھیں یار آپ کیوں کرتے ہیں تو ہم پریشان اس لیے کہ سر اگر ہم نہیں کریں گا ہمیں نیب اٹھا کے لے جائے گی کہ اگر اس سے یہ نہیں پوچھا تم نے یہ نہیں پوچھا اچھا جب یہ آیا تھا تو آپ نے یہ کیوں نہیں پوچھا ہمارا تو یہ حال ہے کہ اسلامباد کے اندر ڈی سی آفس کے اندر سب سے آسان چیز ملنا ہوتی تھی ڈومی سائل اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ڈومی سائل بجائے اس کے سارے لوگ اٹھ کے میرے دفتر میں آئیں اور لائنوں میں لگیں ہم نے کہا کہ تمام سکولوں کے پرنسپلز جو ہیں وہ ڈومی سائل ایشو کرنا ایشو کر دیں اور ہمارے ساتھ ایم ایو سائن کر لیں تاکہ سکول کے بچوں کو آنا ہی نہ پڑے وہ اپنے سکول کے پرنسپل سے ہی سکول کا پرنسپل تو ان کو جانتا ہے کہ میرے سکول میں پڑھ رہے ہیں کتنے عرصے سے رہ رہے ہیں اور وہ ان کو ڈومی سائل ایشو کر دیں لیکن نیب نے اس پر انکواری شروع کر دی اور نیب نے پھر کہا کہ مطلب نیب کی بھی بات صحیح تھی میں یہ نہیں کہہ رہا کسی ادارے کو ان کا کہنا تھا جی اس طرح جالی ڈومی سائل بنے چالیس پہ تالیس جالی ڈومی سائل بنے اور پھر ان کی وجہ سے نوکریاں لوگوں نے کسی اور کا حق کھا کے لے لیں تو یہ بروکٹر یہ پورا ایک سٹرکچر ایسا ایک وشیس سرکل ہے گرنر میڈل ایک ان کی کتاب ہے ان انکواری انٹو دی پاورٹی اف نیشن وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ پور نیشن ایک چیز تھی کرتے ہیں دوسری خراب ہو جاتی ہے دوسری چیز تھی کرتے ہیں دوسری چیز تھی خراب ہو جاتی ہے تو پاکستان کو یہ اپنے پرائیس کنٹرول سسٹم اور پھر اگلا یہ ہے کہ ہمارے ایف بی آر کے ریفارمز بہت زیادہ ضروری ہیں اگر آپ سنگاپور میں چلے جائیں وہ اپنے جی ڈی پی کا 4% ٹیکس کلیکشن پر کرتے ہیں پاکستان میں صرف 0.55% کرتے ہیں تو ہمیں اپنے ایف بی آر کو اتنا سٹرانگ کرنا چاہیے ایف بی آر کے آفیسرز کو اتنا سٹرنن کرنا چاہیے ان کی فارنڈ ٹریننگز کرانی چاہیے کمپیوٹرائز سسٹم ان کو دینے چاہیے تاکہ یہ جو ابھی ٹیکس کلیکٹ کرا رہے ہیں اسے 3 ٹائمز زیادہ ٹیکس کلیکٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر ہم ہزار ارب روپیہ سالانہ جمع کر رہے ہیں ہزار ارب روپیہ تو ہم تین ہزار ارب بھی کٹھا کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ میرے خیال سے ہمارے ملک کے اندر جو بہت زیادہ مذہبی ایلیمنٹ ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے نیشنلسٹ ایلیمنٹ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے پولٹیکل ایلیمنٹ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے اور سٹیٹ جو ایک صحیح بات کر رہی ہوتی ہے وہ کوئی مانتا نہیں ہے تو میرے خیال میں یہ بھی ہے کہ ہمیں ہماری عوام کو بھی اپنا تھوڑا سا ارویہ بدلنا چاہیے اور جو سٹیٹ کہہ رہی ہے بات سنا کریں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی نہیں یہ ہم سے جھوٹ بول رہا ہے ایسی بات نہیں ہے سٹیٹ جھوٹ نہیں بولتی سٹیٹ کے نائنٹی پرشنٹ کام ٹھیک ہی ہو رہے ہوتے ہیں پچانویں پرشنٹ بھی ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بیچ میں کبھی کبھی ایسی باتیں آ جاتی ہیں کچھ سکینڈلز آ جاتے ہیں لیکن اگر ہم اپنی عوام جو ہے اپنی سٹیٹ پر ٹرسٹ نہیں کرے گی تو پھر یہ ملک نہیں چل سکے گا اور یہ جو سوشل کانٹریکٹ ہمارا آئیں گی یہ تو پھر ناکام ہو جائے گا اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ یو ایس سس آر کو توڑا گیا تو امریکہ کی یہ میڈلین آل برائٹ بعد میں انہوں نے کتاب بھی لکھی اور ہیڈری کی سنڈر بھی اپنے کتابوں میں یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بقاعدہ طور پر سیول سروس کو کمزور کرنا شروع کر دیا یو ایس سس آر میں اور مافیاس کو سٹرونگ کرنا شروع کر دیا تاکہ لوگوں کی جو وہاں کے بیروکرائٹس ان کے اوپر ٹرسٹ نہ رہے اور وہ کہیں یہ جھوٹیں اور کرپٹ ہیں اور مافیاس پر ٹرسٹ ہونا شروع ہو جائے اور یوں وہ ملک کولیپس کر گیا تو میں خالصے ہمیں ان تمام باتوں سے سیکھنا چاہیے اس ساری جو گفتگو ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ پاکستان کے ابھی فی الحال اس طرح کے برے حالات نہیں ہیں لیکن ہماری بہت ساری چیزیں کامن ہیں اور اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنی جو ایکنومک ڈسینز ہیں وہ سائنٹیفک بیسٹ کریں امپریکل انیلیسز کے اوپر کریں صرف سیاسی خواہشات پہ ہائپر نیشنلزم پہ نہ کریں اگر جو ہمارے ملک کے بہترین ایکنومسٹ ہیں وہ کٹھے بیٹھیں اور وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ ٹیکس لگانا ہے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے تو پھر جائیں اگر کہتے ہیں نہیں جانا تو پھر نہ جائیں کرزہ لینا ہے تو لیں نہیں لینا تو نہ لیں اس کو کسی مذہبی ہی ہے اس طرح کے حالات سے نہیں جوڑنا چاہیے کوبیڈ کیو پر پاکستان میں بہت کم فرق پڑا اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ کرم کیا آل دو بھی تک ہم ویکسینز مگوار ہیں جس سے ہمارا بہت قیمتی ذرہ مبادلہ باہر چلا جاتا ہے لیکن اس لحاظ سے ہم شرلنکا سے بہتر ہیں پاکستان میں ایک اور بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان کی بہت زیادہ آبادی جو ہے وہ باہر کے ملکوں میں رہتی ہے اور وہ ریمیٹنسز بھیجتی ہے اور وہ پاکستان سے پیار کرتے ہیں ہمارے اوورسیز پاکستانیز اور اپنی فیملیز کو وہ پیسے بھیجتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا بہت سارا سرمایہ جو ہے وہ امپروو ہوتا ہے لیکن باہر کے بہت سارے پاکستانیز پاکستان میں انویسٹ کرتے ہیں تو یہاں بھی لوکل مافیاز ان کی زمینوں پر قبضے کر دیتی ہے پھر وہ عدالت جا نہیں سکتے خود وہ باہر بیٹھے ہوتے ہیں اور جو ان کے چھوٹے بھائی بہن ہوتے ہیں وہ بچارے عدالتوں نہیں جا سکتے اور یوں ان کو نقصان ہوتا ہے تو میرے خواہل میں ہم بیروکریسی کو اور اس کے اوپر بھی کانون سازی کرنی چاہیے کہ کسی طرح یہ بجائے اس کے کہ عدالتوں میں جائیں یہ بچارے کسی طرح ان کا حکومتی جس طرح پر کوئی ان کا مسئلہ حال ہو جائیں کوئی فاؤنڈیشن بن جائیں بنی بھی ہوئی ہیں اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن بھی ہے اوورسیز کی کمپلینٹڈ ریسل کے سسٹم ہے لیکن سم ہاؤ کیونکہ وہ لوگوں کے ڈسپیوٹس جائیں وہ عدالتی ہو جاتے ہیں اور عدالتوں میں پھر آپ کو بتر دس بارہ سال لگ جاتے ہیں تو اس وجہ سے پھر کیونکہ اس میں کامپلیکیٹڈ معاملات بہت ہوتے ہیں تو اس وجہ سے پھر ہمیں اس پہ بھی زوڑ دنے چاہیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ جو ٹاک ہے میری شرلنکہ سے ہم نے کیا لیسنز دینے اس سے کوئی فائدہ ہوگا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتے رہے گی بہت شکریہ